اور دلی کے پاس مزاق مزاق میں چار مجھے ہو گئے جی ہاں یہ بہت چوکانے والی گھڑنا اور کافی حیران کرنے والی ہے مگر افسوس یہ کہ یہ سچ ہے سالی سے مزاق کرنے پر دلی کے پاس پلول میں ایک پریوار نے دوسرے پریوار کے چار لوگوں کی جان لے لی دیکھیں یہ رپورٹ دلی کے پاس مزاق میں چار مڈر پلول میں سالی کو لے کر قتلے آم زرہ سی بات پر ایک کھنٹے فائرنگ چار لوگوں کی ہتیاں سے ہڑکم چھاونی میں تبدیل ہو چکا گاؤں کولیوں اور پتھراؤں سے مچی تباہی گھروں میں موت کا منظر کارتوسوں سے بھرا بورا اور ایک کے بعد ایک چار ہتیاں یہ ایک مزاق کا سب سے خوفناک انجام ہے حریانہ کے پلول میں اٹھاوڑ گاؤں میں سالی سے مزاق کرنے کو لے کر ویواد اتنا بڑھا کی قریب ایک گھنٹے تک گولیاں چلی بھیشن فائرنگ میں ایک پکش کے چار لوگوں کی موت ہو گئی پولس کے مطابق پلول کے اٹھاوڑ گاؤں میں کالے خان اور حاجی چھٹمل کے پریوار رہتے ہیں 23 مائی کو کالے خان پکش کے لوگوں کے گھر شادی کی تیاریاں چل رہی تھی اسی دوران چھٹمل پکش کے لوگوں نے رشتے میں سالی لگنے والی ایک مہلہ سے مزاق کر دیا اس بات کو لے کر دونوں پکشوں میں ویواد ہوا لیکن ماملہ شانت ہو گیا اسے مددے پر 25 مائی کو جھگڑا پھر شروع ہو گیا 25 مائی کی دوپہر کالے خان گھڑ کے لوگوں نے حاجی چھٹمل کے پریوار کے ایک بچے کو پیٹ دیا بچے نے گھر جا کر شکایت کی تو حاجی چھٹمل کے لوگ کالے خان کے گھر پہنچے کالے خان کے گھر پہنچنے پر 55 سال کے دین محمد کی کولی مار کر ہتیا کر دی گئی فائرنگ کی آواز سن کر پہنچے 32 سال کے رضا 24 سال کے حامد اور 18 سال کے وسیم کافی قتل کر دیا گیا فائرنگ میں حاجی چھٹمل کٹ کے دو لوگ کھائل ہوئے ہیں گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے گاؤں والوں کے مطابق کالے خان کٹ نے قریب ایک گھنٹے تک گولیا چلائیں جس سے پورے گاؤں میں تہشت پھیل گئی عالم یہ رہا کہ پولیس کو بھی گاؤں میں گھسنے سے پہلے بھاری پولیس پر بلانا پڑا سس پی سمیت زلے کے تمام ادھکاری موقع پر پہنچے اور آروپیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی مگر سب ہی آروپی فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ گئے پولیس کے مطابق دونوں پریواروں میں کوئی پرانی رنجش نہیں تھی اسی لیے سالی سے مزا کو لے کر چار ہتیاوں والی یہ گھٹنا بہت حیران کرنے والی ہے معمولی سی بات پر چار لوگوں کا مڈر کر دیا گیا یہ جان لیوہ سنک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے سچنگ اور پلول آج تک موسیقی